البقرہ 2.128 آئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے البقرہ 2.128 ربنا وجعلنا مسلمین لکھ ومن ذریتنا امتم مسلمتل لکھ وعرنا مناسکنا وطب علینا انک انتا تواب الرحیم اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لئے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے اور ہماری زوریت میں سے ایک امت بنا دے جو تیرے لئے مسلم سر تسلیم خم کرنے والی ہو اور ہمیں ہمارے مناسد دکھا اور ہمارے اوپر لوٹ بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لئے ہیں یہ جو لکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تیرے لئے ہیں مسلم بنا دے تیرے لئے ہیں یعنی ہم سر تسلیم خم کردہ ہو جائیں اللہ کے لئے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہیں ابراہیل اسلام باپ ہیں امام ہیں اور پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں اور اسماعیل اسلام بھی اسی طرح رسول اور نبی تو ہیں اتنی بڑی بات اتنا بڑا درجہ ان کو اللہ نے دیا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ اپنے لئے بنا دے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے آپ کو سمجھنے کے لئے آپ اپنے کو اللہ کا مسلم سمجھ رہے ہیں کیا کیا اللہ نے آپ کو اسیٹ کر لیا کہ آپ اللہ کے سر تسلیم خم کردہ ہیں کیا سمجھ لیا آپ نے اپنے آپ کو جبکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسلام تو کہیں رب بنا واجعلنا مسلمائنی لگا اے رب ہم دونوں کو مسلم سر تسلیم خم کردہ بنا لے اپنے لئے ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اور ایک ایسی ذریت ہو جو مسلم ہو سر تسلیم خم کردہ ہو آپ کے لئے یعنی کہ ان کو یہ یقین نہیں کہ ہم مسلم بنا سکتے اپنی اولاد و ذریت کو وہ ہی بناے گا مسلم اپنے لئے اپنی ذریت کو وہ مسلم نہیں بنا سکتے ہم اپنے آپ کو مسلم بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا ہم اپنے کو سر تسلیم خم کردہ بھی نہیں بنا سکتے تب یہ دعا مانگی جاری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم سر تسلیم خم کردہ اپنے لئے بنا دے و من ذریت اور ذریت کو مسلم آپ بنائیں و عرینہ مناسکنا اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا و طوبہ لئینا اور ہمارے اوپر لوٹ اور ہمارے اوپر لوٹ انک انت تواب الرحیم بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے جب ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہر لیکچر کا مقصد پورا یہ تھا کہ ہمیں مسلم دنیا میں ہر آدمی اپنا مسلم بنا رہا ہے اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا رہا ہے ہر آدمی جس نے بیریئر ہاتھ اٹھائے وائے دنیا میں کسی نہ کسی نے مذہب کے حوالے سے کسی نہ کسی پاور کے ساتھ پیسے ہر کسی بھی اعتبار سے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کو میں اپنا نوکر بنا دوں اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا دوں تو جتنے فرقے بنے رہے ہیں ان کے ساتھ مسلم کے ساتھ وہ لیبل لگا ہے جس کے وہ سر تسلیم خم کردہ ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اس آدمی کے فالوار ہیں اس کا آدمی کی بات مان رہے ہیں یہاں پر جو آدمی آ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے یہاں پر کوئی سر تسلیم میں کسی آدمی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بنیں میرے مسلم یہ سممیٹر ہر واضح آیت وضاعت کی جا رہی ہے اس آیت کو آپ پڑھے گھر میں یاد کرے اور سر تسلیم خم کریں آپ آیات کو سممیٹ کریں آیات کو اور ساتھ ساتھ میں امپلیمنٹ کریں سلامتی حاصل آپ کو ہوگی معاشرے میں کچھ بنایا جا رہے ہیں اپنے فلسفے نام دیے جا رہے ہیں اپنے نام اسلام کے قرآن کے بتائے کوئی اور جا رہا ہے اور سر تسلیم خم کر رہا ہے سکول آف تھوڑ کے جتے سکول آف تھوڑ دنیا میں ایک جس کر رہا ہے سممیٹرز بنے ہوئے آپ تو ہم کو تو بننا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلم اللہ تعالیٰ کا مسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعی علیہ السلام کی دعا ہی ہے ایڈینٹی فائی کر کر رہی ہے کہ دنیا میں مختلف سکول آف تھوڑ کے سر تسلیم خم کردہ لوگ ہوں گے اللہ کے مسلم ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے یہ اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کے کون مسلم ہیں سر تسلیم خم کردہ اللہ کے کون ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ taken for granted سمجھا با ہے کہ اللہ کے مسلم تو ہم ہیں ہی already لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے مسلم ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو یہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ دعا میں انہوں نے مانگی ہے اس condition میں کہ ان کو بھی سر تسلیم خم کردہ بنا اور یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے بعد جو ضریعت ہے جو اللہ کی نظر میں ضریعت آئے گی ان کو بھی تو مسلم بنا اپنے لئے ہیں یعنی یہ مسلم بنانے کا جو پروسس ہے وہ اللہ پر ہے ایک دوسرے پر نہیں ہے ہمارے پر ہم ایک دوسرے کہ تو مسلم بنا سکتے ہیں اللہ کا مسلم ہم نہیں بنا سکتے اللہ کا مسلم بنانے کے لئے اللہ کا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے سب کا آپ سب کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کسی کا میرا ذاتی معاملہ تھوڑی ہے آپ کو اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بننا ہے اللہ کی نظر میں یہاں پر کوئی معاملہ تھوڑی ہے تو ہر آدمی کو انڈیویجولی خود بننا ہے خود محنتیں کرنی ہے خود اصلاح کرنی ہے خود عمل کرنا ہے سرف بتانے کے اندر میں ضرور ہو یہ تو ان آیت کی میں وضاعت آپ کو کر رہا ہوں باقی معاملہ آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا گھر تھوڑی لیا تھا کہ میں سب کو مسلم بنا دوں گا وہ تو اللہ سے انہوں نے کہا اور اسماعیسلام نے بھی اللہ سے کہا وہ تھوڑی بنا سکتے ہیں سب کو مسلم جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے صاحب آئے انڈیا انہوں نے سب کو مسلمان بنایا انہوں نے اس کا مسلمان یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں مسلم ہر آدمی بنا سکتا ہے اپنا ضرور بنا سکتا ہے مسلم سر تسلیم کب کردہ اپنا سم میٹر بنا سکتا ہے وہ سر تسلیم خم کردہ اللہ کا مسلم نہیں بنا سکتا وہ کیونکہ اللہ کا ذاتی معاملہ ہے ہر انڈیویجول کے ساتھ اللہ جانتا ہے کون کتہ سنسیر ہے کون کتہ دیڈی کیٹڈ ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اس لیے یہ دعا انہوں نے مانگی رب بنا واجعلنا مسلمانی لکا اے رب ہم دونوں کو اسماری اسلام کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اور ایک ذریت امت مسلم سر تسلیم خم کردہ سم میٹر ہو آپ کے لیے آپ بنائے یعنی اللہ بنائے یہ واجعلنا جہاں آپ بنا دے وہ مسلم ذریت امت جو آپ بنا دے تو اس دنیا میں اگر دنیا میں اللہ کی نظر مسلم نظر آ رہے ہیں تو ابراہیم اسلام کی دعا کی ویسے اور اسماری اسلام کی دعا سے یہ ان کی پکار ہے ان کی یہ پکار ہے رب بنا واجعلنا مسلمانی لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اور ایک مسلم ہو امت ہو سر تسلیم خم کردہ ذریت ہو آپ بنائیے اپنے لیے تو دنیا میں آج اگر مسلم اللہ کے ہیں سر تسلیم خم کردہ ہیں تو ابراہیم اسلام اور اسماری اسلام کی دعا کے بدورت اور ہر آدمی ان کی ذریت ان کا بیٹا باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جب ہیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ اصب کر لے سر تسلیم خم کردہ اللہ تعالیٰ اصب کر لے تب مسلم ہم اللہ کے ہیں تب ہمارے اندر سلامتی داخل ہوگا تب مسلم ہم اللہ کے ہیں سر تسلیم خم کردہ اللہ کے ہیں اور اس کا جو پریڈیبلیٹی ہے وہ جائے گی ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل اسلام کو انہوں نے یہ دعا مانگئے اور ڈاؤن دی ایجز قائمت تک کہ یہی دعا تائم ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں